وزیراعلا کا پیکے الائے میں کرونا سینٹر کا دورہ کرونا کیئر سینٹر میں ممکنہ مریضوں کے لیے بیٹس کی دستیابی کا جائزہ لیا تیس بستروں پر مشتمل کرونا کیئر سینٹر کا قیام پیشگی انتظامات کے سلسلے کی کڑی ہے تمام وسائل بروے کار لارے جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کرونا کا خدشال آہور سمیت پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافر چار سے زیادہ افراد کے بیٹھنے پر پابندی تین ہفتوں کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا گیا میک میں داخلہ پنجاب عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے بڑے فیصلے پنجاب آنے والے ظاہرین کے لیے ڈس انفیکشن کا حکم ہر ظلہ میں ایک ایک ہسپتال کرونا کے لیے مختص کرنے کی منظوری سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت علیہ سطح کا اجلاس عمرہ ظاہرین کے لیے خوشخبری پی آئی اے کو 18 مارچ تک جدہ اور مدینہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی اجازت خصوصی پروازوں کے ذریعے مسافروں کو وطن واپس لائے جائے گا خالی جہاز مدینہ اور جدہ پہنچائے جائیں گے جس میں پاکستانیوں کی واپسی ہوگی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لاہور سمیت صبح بھر میں کرونا کا کوئی مصدقہ مریض نہیں ترجمان پرائیم وی اینڈ سکینڈری ہیلکیر نے تصدیق کر دی پنجاب میں کرونا کے نو مشتبہ مریض آئیسولیشن بارڈ میں موجود ہسپتال لاہور کے میوہ ہسپتال میں ایک مشتبہ مریض زیر علاج تین مریض ملتان سیالکوٹ گجرہ والا گجرات گجرہ اور خوشاب میں ایک ایک مشتبہ مریض داخل کرونا سے نمٹنے کے لیے نامکمل انتظامات سروسیز ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سلیم چیما کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ہسپتال میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی بائیومیٹرک حاضری ختم کرنے کا فیصلہ جرنل میو جنا اور سروسیز ہسپتال میں بائیومیٹرک حاضری پر پابندی ڈاکٹرز اور دیگر عملہ ریجسٹر پر حاضری لگائے گا تمام ایرلائنز جہازوں میں جراسیم کشپ سپری اور دھوئے کا استعمال کریں گے انتظامیاں ٹیک آف کرنے سے قبل جراسیم کشپ سپری کا سرٹیفکیٹ ائرپورٹ مینجر کو جمع کروانے کا پابند ہوگی سیول ایوییشن کا حکم نامہ جاری انڈی ایم اے کی جانب سے ائرپورٹ پر جراسیم کشپ سپری کا چھڑکاؤ کرونا سے بچاؤ ایوان وزیراعلا میں بائیومیٹرک حاضری سسٹم بھی آرزی طور پر بند ایوان وزیراعلا کی لفٹ بھی بند حضرت مادولال حسین کے ارس کی تقریبات منسوخ محکمہ آقاف کے وائرس سے بچاؤ کے لیے درگاہوں میں خصوصی انتظامات ظاہرین کی آگئی کے لیے بینرز اور پوسٹرز آویزان ظاہرین کے لیے ہینڈ سینیٹائزرز کی سہولت موجود کرونا کے خدشات ہاؤسٹلز خالی کرنے کی ڈیڈ لائن کا آخری روز پنجاب یونیورسٹی یو ای ٹی اور دیگر جامعات کے ہاؤسٹلز سے طلبہ کا انخلاق جاری طلبہ کو آبائی علاقوں میں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے مسائل کا سامنا لاری اڈے، نیازی اڈے اور جناہ ٹرمینل پر رشت، ٹکٹے نایاب ہاؤسٹلز خالی کرانے کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن طلبہ کا ہاؤسٹلز خالی کرنے کے لیے مزید وقت دینے کا مطالبہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاری اڈے پر ناکس انتظامات ہاتھ دھونے کے لیے رکھے گئے ڈرم کی ٹوٹیاں خراب ہاتھ دھونے کے لیے سابون نہ ٹیشو پیپر، صفائی کے بھی ناکس انتظامات محکمہ صحت کی ٹیم بھی غائب ریلوے سٹیشن پر بھی انتظامیہ کی مجرمانہ نا اہلی مسافروں کے لیے سینٹائزر اور نہ پانی کی سہولت پانی بھی ادم دستیار شہر کے تمام وائل لائف پارکس میں شہریوں کا داخلہ بن چڑیا گھر، سفاری زو اور جلو سفاری تین ہفتوں کے لیے بند رہیں گے پی ایچ بھی کرونا سے نمٹنے کے لیے الٹ بڑے پارکوں میں ہینڈ واشنگ ایریاز قائم جیلانی پارک، گلشن اقبال پارک، باغے جناں، گریٹر اقبال پارک، جلو پارک، بوٹینیکل گارڈن میں، ہینڈ سینٹائزرز، نصب، شہریوں کو ہاتھ دھو کر پارکوں میں داخل ہونے کی اجازت اور نیپیر روڈ پر خدائی کا کام کھٹائی میں پڑ گیا انتظامیہ محکمہ کی جانب سے پائپ لائن بچانے کے لیے خدائی سڑک کی تعمیر میں تاخیر سے ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو مشکلات